ہلو پڑا میں از دیا آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اوپن فر کافٹ میں اور فٹا اور تھوڑا سا مارکٹ کی امپورٹنٹ اپڈیٹس کے برے بات کرتے ہیں چارٹس جو ہے نا بی ٹی سی ایتھریا مالکویں ان چارٹس کو بھی سائیڈ میں رکھ دو چارٹس دیکھ کی کوئی فائدہ نہیں ہے سارے چارٹس کے اندر ہر چیز پوری لال نشان کے اندر ہے مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے مارکٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک دخد پینک نیوز آ رہی ہے اور پہلا ایف ٹیکس ٹوٹا ایکسچینجز ٹوٹنے لگے ایکسچینجز کی بری بری خبر ہے انڈیا کی بات کرے باہر کی بات کرے ہر ایکسچینجز کی بری خبر ہے بائننس کے پیچھے ایس ای سی ہاتھ دھوکیاں پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو بینکس تھے یو ایس کے بینک سلور ویلی بینک اس کی خبر نکل کی آئی اب اس کے بعد سے یو ایس ڈی سی جو ہے سٹیبل کوئن جو ہے اس کی حالت خراب ہے یہ لگ میں گر چکا تھا پندرہ سے سولہ پرسنڈ کے آس پاس ایٹی تھری سینڈ کے آس پاس گر چکا ہے اور ابھی جو فلال چل رہا ہے کچھ نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے آس پاس چل رہا ہے کیا یہاں سے سودھ رہے گا نہیں سودھ رہے گا it is very important وہ میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو جوز جوش میں یہ مت کرنا کہ بھائی یو ایس ڈی سی سستے میں مل رہا ہے یہ مال اٹھا لو یہ پھر بڑھ جائے گا بڑھے گا تو ٹھیک ہے لیکن حالات کچھ ابھی اتنے صحیح نہیں لگ رہے ہیں اور ایک چیز اور میں اپنے آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے کہ ابھی جو لوگ یو ایس ڈی سی بیچ بیچ کے نکل رہے ہیں اس میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں جو بیچنا چاہتے ہیں وہ ابھی بیچ نہیں پا رہے ہیں اس کا میں آج آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مارکٹ میں بہت 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 سچیت رہنا پڑے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیچویشن جو ہے جب مارکٹ گرھتا تھا وہ بہت الگ ہے کمپیرٹیو لی جو پہلے مارکٹ گرھتا تھا پہلے کچھ ریزنز ہوتے تھے یہاں سے سیل آف ہو گیا یہ ہو گیا ابھی تو چاروں طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنجا پورا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اپنی ٹریڈنگ کو ڈائیورسی فائے کرو ٹھیک ہے کرو میں کرو but i would say also go for the forex forex کے اندر ٹریڈ کرو stocks میں کرتے ہو نہیں کرتے تو تھوڑا بات اس کے اندر بھی کرو ٹھیک ہے کیوں گی تھوڑا بات وہ صرف رہنڈ ہیں بھی کرو جو ہے بیچ میں لڑکھڑا آیا ہوا ہے اسی دی بات کہو ہوں جب ردستی کچھ ایسے وہ نہیں کہوں گا کہ ہاں بھئی ایسا ہے ویسا ہے جو آپ کے سامنے ہے مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ایک بار یہ سٹیبل کوئن اگر ٹوٹ گیا suppose کرو USDC جو ٹوٹ چکا ہے recover نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد سے imagine کیجئے اگر تیتھر جو ہے USDT اس میں اگر تھوڑا سی بھی گھڑڑی آئی market اتنا تیجی سے گھرے گا ٹھیک ہے ٹوٹل برباد ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے I also don't know کی آگیا exactly کیا ہوگا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا safe جگے رکھنا ہے کہاں safe ہو سکتا ہے BTC safe ہو سکتا ہے Ethereum safe ہو سکتا ہے تو ابھی یہ ساری چیزیں چلیں گی لوگ تھوڑا آگے کا بھی سوچیں گے اس سے پہلے ہم نے بی ایو ایس ڈی کا بھی case دے لیا جو سٹیبل کوئن تھا اور جس کو redeem وغیرہ کرتے ہیں جس کو back کیا تھا Paxos نے کیا تھا SEC کے pressure میں آکے وہ بھی وہاں سے ہٹا دیا تھا دو جب ایک news ہے کی because of SEC's pressure on Paxos and BUSD approximately 2.5 billion has been withdrawn on the BUSD side ٹھیک ہے تو یہ بھی چیزیں ہو چکی ہے تو تیتھر کا بچا ہوا ہے سوچ سمجھ لینا کیا کرنا ہے because right now تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا ہے ستھی کافی نا جکے اور اور روز صبح اٹھو تو کچھ نہ کچھ bad news آ رہی ہے but again یہ ساری جو news ہیں of course خاتم ہوں گی اور government دیکھئے یہی سوچ رہی ہے کہ بھائی اگر اس کو چلانا ہے تو اچھا خاص regulation tight regulation لاکہ چلانا پڑے گا اکے اور ان کے ساتھ اگر market گرتا ہے میری صاحب سے آپ کو بی ٹی سی وغیرہ اٹھانا ہے میٹک وغیرہ اٹھانا ہے اچھے سوٹھانا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا رہے کہ اس کے اندر تو ایسا conversion کرے کر تو ایسا آپ کو چارٹس پہ لے کی جاتا ہوں وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں important news دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو یہ جو چارٹ ہے نا یہ یو ایس ڈی سی کا چارٹ ہے ان پیئر آف اٹھانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ یہ گرا ہے ایراؤنڈ سکسٹین پوائنٹ ٹو تری پرسنٹ کے آس پاس اس میں گراوٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف پمپ ہوا تھا نائنٹی تھری کے آس پاس گیا تھا نائنٹی سیون مطلب اس کو نائنٹی نائن کے آس پاس تو آنا ہے اپنے گلاؤس کو ریکوار کرنے لیے بٹ تھوڑا یہاں سے اوپر ایک پریشر آیا اور آپ پیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کنڈل بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کی سیل آف لوگوں کا اس کے اندر ابھی بھی جاری ہے ٹھیک ہے اگر میں سیل پریشر کے کولمز دیکھوں تو یہاں پہ زیادہ زیادہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس حصہ سے گرا ہے اب ایک اور ایمپورٹنٹ تھوڑی سی نیوز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ جو بری خبر ہے آپ اسے ٹھیک ہے معافی چاہوں گا بری خبر سنا رہا ہوں بڑ کیا کروں آپ کو جاننا ضرور ہی ہے تو یہاں پہ یہ خبر ہے یہ تاریخ ہے بینکرپٹ کرپٹو لینڈنڈنگ پلیٹ فرم بلوک پیس پوٹینش پیسہ ڈوپتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈوپنے کی پوری اثار ہے ڈوپ چکا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز اس we know USDC market cap sheds 6 billion as circle reveals 3.3 billion exposure to Silicon Valley اب یہاں بے ایک صدی سی بات کرتے ہیں کہ 3 billion کے اس پاس کاج are exposure ہے that means it is near market cap اور panic کی وجہ سے یہاں پہ کچھ ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے BTC کے پرائس کے اندر نیچلی سائیڈ کے اندر ٹھیک ہے وہ کیوں ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو آگے چیز بتاتا ہوں کیونکہ یہ weekends سکتا ٹائم ہے اور یہاں پہ اگر ہم کوئن بیس کا ایک ویٹ پڑتے ہیں 6 گھنٹے پہلے پڑتے ہیں we are temporarily pausing USDC USD conversion over the weekend کیونکہ bank یہاں پہ close ہے جو لوگ USDC کو USD میں convert کر رہے ہیں تو banks وہ آج نہیں کر پائیں گے تو ہو سکتا اگر منڈ market اوپن ہوتا اور اس سے پہلے اگر چیزیں صدرتی نہیں ہے USDC کے اندر وہ 93 90 سے اگر 90 سے اوپر نہیں رہتا ہے ٹھیک تو کیا ہوگا منڈ جو ہوگا وہاں سے جیسی banks اوپن ہوگے سیل آف چالو ہو سکتا ہے ٹھیک تو وہاں سے سرکل جو ہے اس کا تھوڑا سے ٹویٹ پڑھتے ہیں سیلکون ویلی بانک is one of six banking partner سرکل uses for managing the 25% portion of USDC reserves held in cash while we await clarity on how the FDIC receivership of SVB will impact its depositors circle and USDC continue to operate normally ٹھیک ہے تو ان کا بھی اس میں 25% portion USDC کے اندر ہے بعد میں یہاں پہ کچھ ٹویڈ ہیں وہ unavailable ہے لیکن میں تھوڑا سے یہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور around three hours later circle said that 3.3 billion of USDC 40 billion reserves are still at SVB and presumably the vast majority of these funds are uninsured uninsured okay next اب CZ تورن سامنے آئے اور انہیں کہا کہ ہم support کر رہے ہیں multiple stable coins کو اور Binance will add the following stable coins spot trading pairs BNB یہ کر دیا ہے اور USDC USDT USDP اور USDT یہ سارے pairs یہاں پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ BTC 19,550 کے اس پاس اوپر گیا 2500 کے آس پاس ریڈ لین کو توڑ نہیں پایا یہاں سے اس کو اپنی سے ریجیکشن بلا کیونکہ کافی امپورٹن یہ support تھا اسی طرح سے امپورٹن یہ resistance ہے پرائس 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 اوپر نیچے چل رہا ہے اور but I don't think کی اس ٹیم پر کوئی اتنا اس کو بائی کرنے کی کوشش کرے گا اگر بائی کرنا ہے تو اپنی 18,000 200 کے آس پاس آپ اپنی DCA وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ٹھیک دوستو اس ویڈیو کو ہن پر وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سب کرنا اور آپ کی کیا ویوز ہے وہ کمنٹ کر بتانا کہ مارکٹ میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک ایک کر کے ساری چیزیں جو دھراشائی ہو رہی ہیں banks exchanges stable coins تو what you think crypto کا future کیا ہے کیا چلے گا نہیں چلے گا چلے گا تو کیسے چلے گا ایسی سی کیا قدم اٹھائیں گے کس طرح کے ریگولیشن لگائیں گے آپ کے mind میں کیا چل رہا پٹا فٹ کمنٹ کر کے بات آئیے اور مصر کمنٹ کو ہم شام کو کور اپ کریں گے کہ جنت کی دیماغ میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو جلد بلتے ہیں تب تک یہ ٹکر and have a great day